اسلام علیکم دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیٹیل میں آگے جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب سب سے پہلے شیر افضل مروت کی یہ ویڈیو آپ سنیں سرہ اچھا یہ چیز اور آپ کو بتا دوں آج بڑی ایک حیران کو نے انکشاف ہوا ہے ان کے دستاویزات دے کے پتا چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تین دہشتگرد افغانی گریفتار ہوئے سات مارچ کو وہ افغانی جو تھے آج آئی بی کی رپورٹ سے پتا چلا کہ وہ تو جنوری میں گریفتار ہوئے تھے تو جنوری میں گریفتار سودھا لوگوں کی گریفتار انہوں نے سات مارچ کو بتا دی اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا اتنا بڑے جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے وہ افغانی کس قاتل میں گریفتار ہوئے ہیں پوری جو ہیں آج تیریری طور پر انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو دہشتگرد گریفتار ہوئے ہیں اب یہ بہت حیران کن بات ہے اس کو آپ ایسے ہی مت سمجھیں یہ جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں راولپنڈی پولیس کی جانب سے یہ جنوری کی نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بعد میں شوٹ کی گئی ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے کہ عمران خان کو کس قدر خطرہ ہے لیکن اصل میں یہ جنوری کی ہے اور جنوری میں اداروں نے اس چیز کی بھنت بھی نہیں لگنے دی عوام کو کہ ایسا کوئی دہشتگرد بھی پکڑا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب جنوری کی میڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پکڑا گیا ہو اور یہ بھی کنفرم ابھی نہیں ہے کہ وہ اڈیالا جیل پر حملے کے لیے ہی آئے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے اب اگر میڈ جنوری میں ان دہشتگردوں کو پکڑا گیا ہے تو یہاں اس لیے قوم کے سامنے اس کو نہیں لیا گیا کیونکہ آگے الیکشن تھے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا مکمل یقین تھا کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے یعنی نون لیگ کو بھاری سیٹس یہ دے دیں گے لیکن عوام نے جو آٹھ فروری والے دن ان کے ساتھ کیا وہ یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ عوام ان کے ساتھ ایسا کرے گی اس لیے ان کو اب یہ ڈراما کرنا پڑا ہے تاکہ آگے عمران خان کو کابو کر سکیں عمران خان کو منظریام سے غائب کر سکیں کیونکہ عمران خان ان کی حکومتیں چلنے نہیں دے رہا لیکن اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اب حالات بھی ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور بہت مشکل ہے کہ اب یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اور عوام کو کابو کر سکیں موسیقی